اسلام علیکم ملکم بیک تو مائی چینل سپارٹلیڈ میں دھوما کیا حال جالا میری پوری یوٹیوب کی پیملی کا حب سب جہاں کئی ہوں گے حیروفیت کا ساتھ ہوں گے گرمی کا موسم ہے اور اس گرمی کا موسم میں ہیلف کیر سیلف کیر کی بہت ضرورت ہوتی ہے سیلف کیر کے اگر بات کی جائنا تو ہماری سکن گرمیوں میں بہت افیکٹیو ہوتی ہے بڑی ڈرائی ہو جاتی ہے سکن کے کلرز بہت زیادہ چینج ہوتے ہیں تو میں نے کرنا تھا مینیکیور اپنا ریگلر بیسس پر تمہاریتنا نہیں کرتی آلمسٹ مجھے ایت سے پہلے ہی کیا تھا اس لیے ہاتھ بہت ٹین ہوئے ہوئے تھے ڈرائی ہوئے ہوئے تھے ہارڈ ہوئے ہوئے تھے کوکنگ کے دوران یا ڈرائیوینگ کے دوران تو آپ کے ہاتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں ہر آپ تو کیوں نہ ان ہاتھوں کو بھی ریلیکس کیا جائے میں نے سوچا تھا تو آج ٹائم نکلا ہے تو میں نے کہا مینیکیور کی کچھ ایزی سٹیپس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا ان تمام سٹیپس کو فالو کرنے کے لیے آپ کے پاس موجود جو چیزیں ہیں وہ بہت ایزی ہیں سب سے پہلے ہی میں نے لیا نیسکیفے کو کافی سیش ہے جسی پرائیس ہے تقریباً بارہ روپے اس کو آپ نے لینا ہے مکس سیشن ہی لینا جس میں شگر یا ملک ہوتا ہے ڈرائیو وہ بلکل نہیں لینا آپ نے پلین لینا ہے اس طریقے سے براون شگر بھی لے سکتے ہیں یا میں نے وائٹ شگر لی ہے اس کو بس اب آپ نے مکس کرنا ہے ساتھ میں تیسرا انگریڈین ہے سکرابنگ کے لیے سکرابنگ کے لیے ہم ماسک پاورڈر سا بنا رہے ہیں یہ ہے رائس فلور اچھا جو رائس فلور ہوتا ہے آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں گرینز جو ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اس لیے میں نے اس دفعہ یہ مقبالیا تھا اور آپ چاہیں تو ان تمام چیزوں کے ایک دفعہ پھر سے مکسر میں گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جب ہم اس میں تیسرا ایک فورس انگریڈینٹ ملائیں گے یہ آلیڈی ڈیزولو ہو جائے گا کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کوکنٹ آئل کے کچھ ڈراب سیٹ کیے ہیں لیکن سب سے پہلے تو یہ پاورڈر آپ سیف کر کے رکھ لیں جتنی آپ کی رکوائر ہو اب میں یہاں پہ جتنی میری رکوائر ہو لوں گی آئل آپ آلیو آئل بھی لے سکتے ہیں آئلمنٹ بھی لے سکتے ہیں میں نے کوکنٹ لیا ہے اب اس میں کچھ ڈراب گلاسرین کے لوں گی بہت اچھے طریقے سے آپ کا یہ مساج ہوگا اچھا گلاسرین آپ کے ہاتھوں کو سوفٹ بہت کرتی ہے ریگولر بیسیز پہ آپ گلاسرین استعمال کریں گے تو آپ کو بہت اچھا ریزولٹ ملے گا سموتھ آپ کے ہاتھ ہو جائیں گے تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو ویٹ رکھیں گے تو بڑے اچھے طریقے سے یہ آپ کو مکس ہو کے آپ کی ہاتھوں پہ ہو جائے گا تمام ایک مساج کہہ دیں سرکولر بیسیز پہ آپ نے پورا کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ہاتھوں کے نکلز ہیں کیوٹیکلز ہیں یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے کلیر ہو جائیں پانچ پانچ منٹ اٹلیسٹ کریں دونوں ہاتھوں کو اب انہیں چاہے تو آپ واش بیسن پہ واش کر لیں چاہے تو آپ اس پیالے میں کر لیں اب میں نے آپ کو دکھانا تھا اس لئے میں نے یہاں پہ کیا ہے باول میں اب آپ دیکھئے گا ایک تو ویسلین گلیسرین کے وجہ سے میرا ہاتھ بہت سوفٹ ہو گئے تھے اور شائن بھی آ رہی ہے کسی قسم کا میں نے فلٹر نہیں یوز کیا اچھے ٹان ہوئے ہیں ہاتھ کافی اس لئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا ان کو تھوڑا سا برائٹن اپ ہونے کے لئے نیکس سٹپ جو کرنا ہے یہ سیکنڈ سٹپ ہے اس کے لئے کھلا سا ایسا چھوٹا سا ٹب لے لیں کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو کرنا ہے ریلیکس اس میں آپ چاہے تو بیبی شاور جل ڈالنے جو ہوتی ہے وہ یا آپ کوئی بھی شیمپو لے لیں وہ کرنے اور ساتھ میں سالٹ آپ نے ضرور شامل کرنا میں نے یہاں دو چمچ ڈالتے ہیں ہاتھوں کو ریلیکس کرنے کے لئے تقریباً پانچ سے چھے منٹ آپ اپنے ہاتھوں کو ڈپ کر کے رکھیں اچھا طریقے سے ان کو کریں مساج سا کریں اس کے بعد آپ نے جو نیکس سٹپ فالو کرنا ہے وہ ہے آپ کے نیلز کوئی بھی وائٹ ٹوٹ پیسٹ آپ نے لینی ہے ہمارے ہاتھ جو نیلز ہوتے ہیں بہت ڈال ہو جاتے ہیں ان کو برائٹن اپ کرنے کے لئے یہ وائٹ ٹوٹ پیسٹ بہت اچھا کام کرے گی برش لے لیں اچھا طریقے سے رب کریں اچھا طریقے سے لیکن انر اور آوٹر جتنی بھی مائل ہوتی ہے جو پیلا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے سپیشلی جب آپ ریگولر بیسیز پہ وہ لگائیں کیو ٹیکس تو آپ کے ہاتھ بہت نیلز بہت ڈال ہو جاتے ہیں اب تھرڈ سٹپ جو ہے وہ بہت ایزی ہے اس میں میں نے سب سے پہلے کون فلور لیا تھا رائس فلور تھرڈ انگریڈینٹ جو میں نے حلدی ڈالا ہے اب پہلے ہم نے کافی ڈالی تھی اور اب ہم حلدی ڈال رہے ہیں ایلو ویرا فریش ہے تو وہ لے لیجئے یہاں میں نے ایلو ویرا لی ہے اس طریقے سے کچھ ڈرابز میں ایلو ویرا کے ڈالوں گے اب ہم نے یہ چار چیزیں مکس کی ہیں اس کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اب آپ کا یہ جو سکربنگ کا ایک تھرڈ آپ کا سٹپ ہے اس کو اپنے فالو کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے سرکولر بیسیز پہ سے کرنا ہے تمام نکلز پہ اور کیوٹیکلز پہ اب آپ دیکھئے گا اچھے طریقے سے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو ہاتھ کی سکن سے ریموف کرنا ہے اور اس طریقے سے جب یہ ریموف ہو جائے گا تو آپ کو فیل ہوگا کہ جتنی بھی ڈلنیس ہاتھوں کی وہ ختم ہوگا سرکولر بیسیز پہ کرتے ہیں جتنی بھی ڈرائی نہیں ہوگا تو آپ اس کو میکسیمم کریں تک کہ جتنی بھی ہماری ڈرائنس ہے ہاتھوں سے وہ بھی ریموف ہو جائے حلدی بہت اچھے طریقے سے تمام آپ کو مساج کر دیں اب اس کو بھی ٹپ میں اچھے طریقے سے واش کر لیں نیلز کو واش کر لیں اب نیکس ٹپ میں چلی ہوں کہ ہم نے حلدی استعمال کی تھی اب میں نے یہاں پہ لیمون نیلز کے لئے استعمال کر لیں اس کو سوٹ لگا کے اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو نیلز کے لئے استعمال کیا ہے لیمون تو آپ کو شائن سی پیل ہوگی اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دیں تو جب وہ ڈرائی ہو جائے گا تو پھر نیکس ٹپ آپ کو فالو کر کے بتاتے ہوں کہ کیا کرنا ہے اب یہاں پہ اپنے ہاتھوں کو واش کر لیں اور جو بھی آپ نے شیپس اپنے نیلز کی دیتے ہیں میرے نیلز لمبے نہیں ہوتے کبھی زیادہ اس لئے مجھے پھر اتنا نیلز کو فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی اچھا آپ نیلز کٹ بھی یوز کر سکتے ہیں میں پاس سسٹم صرف فائلر تھا تو میں اسی سے جتنے بھی کرٹیکلز ان کو نیڈ کر لوں گی اور جتنے بھی ایجز پہ جو ہم نے تمام سکربنگ کے یوز کی ایتے ہیں اگر وہ کچھ پارٹیکلز ان کے رہ گیاں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے کلیئر کرنا ہے اب آپ کے نیلز بھی کلیئر ہوگے نیکلز بھی کلیئر ہوگے تو نیکس ٹپ میں جو آپ کو دکھاؤں گی وہ ہے کوئی بھی آپ نے ہینڈ مساج کرنا ہے اچھا یہاں میں نے جو لی ہے وہ ویز لی ہے نیویا کریم کسی بھی مہنگی کریم کی ضرورت نہیں ہے آپ اچھا طریقے سے مساج کریں اور پھر جو نیکسٹ آپ نے لینا ہے اپنے وہ نیلز کے لیے کرنا ہے اب ہمارے نیلز بہت اچھے ہو جائیں گے جب آپ ان کے اوپر ویز لین لگائیں گے ویسے بھی آپ ریگولر بیسیز پہ بھی ان کے اوپر ویز لین لگائیں ایک تو سوفٹ ہو جاتے ہیں اور بہت اچھی شائن بھی دیتے ہیں کسی بھی قسم کی مارکٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی صرف کارٹن بٹ لیں اور اچھا طریقے سے ان کی شیپ اپ کریں دیکھیں ہاتھ برائٹن اپ ہو چکے ہیں اچھا طریقے سے مساج کیجئے دونوں ہاتھوں کو اچھا طریقے سے مساج کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو فرق اتنا فیل ہوتا ہے ریگولر بیسیز پہ اگر آپ کریں گے تو جتنی بھی ڈلنا سا وہ ختم ہو جاتی ہے ایک دم کوئی چیز آپ کو وہ بہت بیسٹ ریزلٹ نہیں دیتی آپ کو اس ریگولر بیسیز پہ کرتے رہیں گے تو ریزلٹ آئیں گے نواملی ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیس کے لئے چہرے کے لئے تو بہت کام کرتے ہیں لیکن ہاتھ اور پیرے دونوں چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں چونکہ گرمی میں دونوں چیزیں بھی چہرے کی سکن کی طرح یہ بہت افیکٹ ہوتی ہیں چھوٹی سی ویڈیو ہے بہت ایزی سٹیپس آپ ان کو فالو کیجئے گا آپ کا گھر میں ہی مینکی اور ہو جائے گا اور ریزلٹس بھی آپ کو بیسٹ ملیں گے at least once in a week تو لازمی کریں بس یہ تھا میری آج کی ویڈیو حب سو آپ کو اچھی لگی ہوگی گھرمیوں میں اپنی سیلف کیر اپنی ہیلتھ کیر کے اوپر بہت فوکس کیجئے اگر آپ میرے چینلل میں نئے ہیں تو میرے چینلل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن آن کر دیجئے گا اور میرے یوٹیوب کے چینلل کے فیملی میمبر کا حصہ بنیے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں کل کسی نئے ویڈیو میں until then اللہ حافظ